پرمشردی بندنی سوامی جی مہراج آج دارجلنگ کی ان چوٹیوں میں ان اچائیوں میں ہماری ریشی مہرشیوں کے دوارہ پرنیت اچھ ویدیا یوگ کو جیون میں اتار رہے آپ سب ہی بھائی بہن اور اس کے کارکرم کے نمیت بنے پریے بھائی پیمل گرونگ جی ہماری سوامیمان کے بھائی پریم شتری جی اور پوری ٹیم اور آپ سب کو میری بہت شب کامنا ہے بندن بہت بہت پرنام یہاں اس ادیش کا سو بھاگ ہے پرمشردے سوامی جی کو بھگوان نے نمیت بنایا اور ان کے مادھیم سے پوری دنیا میں یہاں یوگ ویدھا پناہ پرتشتھاپت ہوئی اور جنجن کے زیون کا کارن بنی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بھی یہاں پرم سو بھاگی کی بات ہے کہ ہم اس سمیے پر اس دنیا میں ہیں اور ہم کو بھی اس اویان سے جڑنے کا سب کو موقع ملا ہوا ہے دنیا کے اندر جتنے بھی بیماریاں ہیں جتنے بھی سمجھے آئے ہیں دوسری جتنے بھی پدھتیاں ہیں ساری پدھتیاں بیمار ہونے کے بعد میں اپائے کی بات کرتی ہیں ہم بیمار ہو گئے ہم کو ہاؤسپٹل جانا ہے یہاں ہماری مضبوری ہے کیونکہ تدکال کچھ تو اپائے ہم کو کھرنا پڑے گا سمپورن دنیا میں جتنا کھرچہ جتنا پیسہ جتنا سنسادھن بیمار ہونے کے بعد میں ٹھیک ہونے کے لئے کھرچ کیا جا رہا ہے یہ دی اس کا بہت تھوڑا سا انس بھی اس کے لئے کیا جائے کہ ہم بیمار نہیں پڑے اس کے لئے اپائے کیا جائے تو دنیا سوست ہو سکتی ہے آپ کی جانکاری قلمہ بتانا چاہتا ہوں مارڈن میڈیکل سسٹم امرجنسی کیلئے ہماری لئے جروری ہے وہ آپت دھرم ہے جہاں کہیں تدکال کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا کہیں کوئی ایسی کوئی امرجنسی آئی تو ہاؤسپٹل کے بینہ دوسرا کوئی اپائے نہیں ہو سکتا ہے پرنتو یہاں بھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ جیسے دیش میں بھی ہر چوتھے وقتی کے مرتیو کا کارن وہاں مارڈن میڈیکل سسٹم ہے دوائیاں ہیں ڈرگز ہیں ان کو کھا کر کے ہر چوتھا آدمی مر رہا ہے تو دنیا میں ہم امریکہ سے مارڈن سسٹم کے اندر ایڈوانس نہیں ہو سکتے ہیں یعنی امریکہ جیسے ہو گئے تو بھی ہمارا چوتھا بھائی دوائی سے مرے گا تو مارڈن سسٹم کی مہتہ امریکنسی کے لئے رکھی ہے آپت دھرم کے لئے رکھی ہے کیونکہ مارڈن سسٹم کہتا ہے یدی آپ اپنے جیون کو اپنے دن چریہ کو اپنے روٹین کو اپنے آدت کو اپنے سبحاب کو جیسے ابھی سب دے سوامزی کہہ رہے تھے یدی اس کا آپ صدھار کر لیں تو اسی پرتیشت کینسر جیسی بیماری سے بھی ہم بچ سکتے ہیں یا ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ مارڈن میڈیکل سسٹم کی ریسرچز کہہ رہے ہیں وہاں کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں یہ میں بڑی بات کہنا چاہتا ہوں اور اس بات کو وہ تو آج کہہ رہے ہیں کہ یدی تم کینسر جیسی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو تم کو اپنی لائف سٹائل کو بدلنا ہوگا دنچریہ کو ٹھیک کرنا ہوگا اور اس کے بعد میں اپنے وچاروں کو ٹھیک کرنا ہوگا پہلے مارڈن میڈیکل سسٹم سبحاب اور عادت یا ہماری وچاروں کو روک کا کارن نہیں مانتا تھا بعد میں ڈبلو ایچو کے لائن میں جوڑنا پڑا کہ ساماجک اور مانسک بھی روک کے مکھے کارن ہے اس لئے ساماجک روپ سے ٹھیک کرنے کا کارن زیون کو صدارنے کا عادتوں کو بری عادتوں کو چھوڑنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سندر بنانے کی بات ہجاروں ہجاروں ورش پہلے ہمارے رشیوں نے کہا تھا ہمارے رشیوں نے کہا تھا کہ یہ جو ویجیان ہے چکتسہ ہے وہ کیا ہے بہت سندر شبدوں میں کہا تھا کہ سما دوشہ سما گنشچ سما دھاتو ملک ملک پرسندات میں اندریہ منہ سوستے اتیوید ہیتے سما دوشہ سما گنشچ ہمارے جو دوش ہیں باڈی کا جو بیلنس ہے واد پت اور کف وہ برابر ہونا چاہیے پت بڑھ گیا ایسیڈک پرولمز ہوئیں گے سکن کی ڈسوڈرز ہوں گے کف بڑھ گیا سما کف سوائنس کی بیماریاں ہوں گی وائیو بڑھ گیا تو جتنے بھی ارترائیٹیز روموٹائیڈ ارترائیٹیز ہیں درد ہے سوائلنگز ہیں باڈی کے اندر اس طرح کی کمپلکیشنز ہوں گے تو سما دوشہ یہ جو سب چیزیں جو ہے وہ بیلنس میں ہونا چاہیے وہ شریک کے اندر رہتی ہیں سما دوشہ سما اگنشچ جو ہماری اگنی ہے پاچک اگنی ہے جو ٹراغنی ہے شریک کی جو ارجہ ہے وہاں سم رہنا جروری ہے جب زیادہ اگنی بڑھتی ہے تو کبھی کبھی دیکھا ہوگا آپ نے بہت کھانا کھاتا ہے ایک آدمی اور دوسرے کو بھوک ہی نہیں لگتی ہے تو اگنی بھی سم ہونی چاہیے سما دوشہ سما اگنشچ سما دھاتو ملکریہ کی دو دھاتویں ہماری جو رس رکت ماں سمجج آس تھی وہ سب برابر ہونا جروری ہے خون کم ہونا بیماری ہے تو خون زیادہ ہونا بھی وہ بیماری ہے زیادہ ہوتا ہے تو پھر بہت نکالنا پڑتا ہے ایک لیمٹ تک ہیموگلومن سترہ اٹھارہ تک ہونے کے بعد میں پھر وہاں بھیانک بیماری کا روپ لے لیتا ہے تو سولہ اٹھارہ کی بیس کا جو ہیموگلومن ہوتا ہے چودہ سے اٹھارہ سولہ کا بیس کا جو ہیموگلومن ہوتا ہے اس کو اتہم مانا جاتا ہے اور یوگ آدھی کے دورہ ہم دھاتووں کو مینٹن کر سکتے ہیں سما دوشہ دوشوں کو سم کرنے کے لیے وہ رشیوں نے کہہ دیا کہ سوستہ رہنے کے لیے ہمارے جو دوش ہیں وہ اتکف ہے وہ سم رہنا چاہیے مارڈن میڈیکل سسٹم کہتا ہے کہ لائف اسٹائل کو ٹھیک کریے وہ اسٹائل کونسا ہے وہاں لائف کونسی ہے اور وہاں دوش کو ٹھیک کرنے کا اپائے کونسا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں یوگ یکت جیمن ہی اس کو ٹھیک کرنے کا اپائے ہے تو سمدھوشہ سمدھا سمدھا تو ملک کریہ جو مل کی کریہ ہیں جو مل بسرجن کی کریہ ہے یہ بڑی سمسیا کا کاری ہے کہ آج آپ دیکھیں گے تو لوگ یہی کہتے ہیں یہی شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا پیٹی ساف نہیں ہوتا ہے جی پیٹ کی ہی پراؤلم ہے اور آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں روگ کا کارن ہے وہاں مل کی جو کریہ ہے مل بسرجن کی جو کریہ ہے وہاں وکرط ہونے سے بیماریاں ہیں تو اسی لئے ہم کو مل بسرجن کی کریہ ٹھیک ہو پہاڑوں میں ایک تھوڑی سی سمسیہ رہتی ہے حالانکہ یہاں ٹھنڈ رہتی ہے پانی کم پیتے ہیں پانی بہت لوگ کم پیتے ہیں پرائہ دیکھا جائے میں نے دیکھا یا تو پہاڑ میں یا راجستان میں یعنی ہوا ریگستان میں بھی پانی کم پیتے اور راجستان پہاڑ میں چڑھ جائے تو دبل کام ہو جاتا ہے تو یہاں بہت سارے لوگ ہیں تو پانی پینے کی عادت ڈالی ہے تو جو مل کی کریہ ہے وہ ٹھیک رہے گی پتھری ہونے کی بہت سمبھا بنائے ہوتی ہیں گال سٹون ہو گیا اور آپ کے کڈنی سٹون ہو گیا پرتھریاں بن گئی تو اس کو روکنے کی لئے بھی آپ پانی کھپ کیا کریں تو جروری ہے تین چار لیٹر پانی آپ دن بھر میں پیئیں تو مل کی کریہ وہ سندر ہو پر کہ ہمارا آتما ہماری پر پر نہ رہے آپ کی چہرے پر مسکرہ ہو جیسے ابھی ایک ماں کھڑی ہو کر کہ کہ رہی تھی میرا جیون نرک بن گیا تھا جیون نرک نہیں بنے گا دیکھو یوگ کرنے سے ہماری اندر کی جو مسکرہ ہے اندر کی پرسندتہ ہے وہ بہار نکل کر آئے گی چاہے پریشتیتیاں کیسے بھی ہوں میں کہتا ہوں کی یوگ کرنے سے پریشتیتیاں بدلیں گی یوگ کرنے سے زیبن بدلے گا اور یدی یوگ کرنے سے جن پریشتیتیوں کو نہیں بدل سکتے ہوں تو ان پریشتیتیوں میں بھی ہم پرسند نہ رہ سکیں گے دونوں ہی کام یوگ کے دوارہ ہی سمبب ہے دوسرا کسی بھی کارن سے کسی بھی دوائی سے کسی بھی میڈیسن سے سمبب نہیں ہے سٹریس کی لیے دپریشن کی لیے دونیا کا ہر پانچ بھی دپریشن کا سکار ہے آج کوئی نہ کہیں کہیں نہ کہیں کسی نے کسی طرح کا پاگل پن بھی دماغ میں دل میں ہے پر اس پاگل پن کو دور کرنے کی یدی کوئی دوائی ہے تو وہاں یوگ ہے وہاں ہماری رشیوں کی پرمپرہ اور دن چریہ ہے پرسند آتما اندری منہ یدی ایسا ہو گیا ہماری اندری بھی ٹھیک ہو گئی ہمارا من بھی اچھا ہو گیا تو سمجھ لینا کہ ہم سوست ہیں تو اس کے لئے رشیوں نے کہا کہ یہاں یوگ ہے یوگ کریائیں بھی آئی رویت کا ایک انگ ہے سوست سے سوست رکھ شڑم آتور سو پرسمن کیت کیس سوست ہے وہاں بیمار نہ سوست سوست پرکرت چھٹ آلے یہ آج چھا دی چھت رچ تیس سوست بنائے رہا یو زیون لائے سوست بنائے رہا ہم لئے اوڑا ادھارن دی نہ سکو میرے دہرے دہرے شب کامنا دہرے دہرے آشیر بھاگ بھاگوان سنگ خوب خوب پرار تھے نا ہم رو سواب ایمان کی روپ میں یہ سب آئے بھی ہوئے یہ میرے کو کہ رہے تھے کہ آچار جی تھوڑا سا کہ دی نا ہم نے جوڑنے کیلئے ایک چھوٹا سا میمبر شیف کا رکھا ہے 1100 روپیہ نہیں دے سکتے ہیں تو نام نام لکھا دیں گے ہم کو کیونکہ یہ سندر بھومی ہے ہم کو ایسے بہت پریم ہے آپ سب ہم سے بہت پیار کرتے ہیں مجھ کو پتا ہے ملائی تھا چھا ہم سنگ مایا گرنو چھا پون رپی ما آن پا دی پہلو پرثم بار میں یہاں پر آیا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یوگ پیٹ جیسا ایک آشرم بنے اور ابھی ہم جمین بھی دیکھنے کے لئے جائیں گے اور جگہ بھی بتا رہے تھے ابھی کچھ فارمالٹی ہیں پورے کر 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 کے ہم چاہیں گے بیدیو تو کاروائی بھی کرا لیں اور اس کا ایریا کا نام جو گ گ تو یوگی تو یوگی گ گ میں رہیں گے تو جو ہے ادھر سے بہت اچھا ہوگا اور آپ سب سے پھر ملنا بھی ہوگا ابھی ہم ہی پر ہیں تو پونہ آپ سب کی زیون میں خوشی حالی آئے پرسنت آئے آپ کی چہرے پر مسکرہت ہو اور خوشی وں سے پریپور آپ کا زیون ہو اور آپ سب کی زیون میں خوشیاں لائے سکیں دوسری کی زیون میں پرسنت آئے سکیں ایسے بننا سب لوگ یوگ سکھ کر بھی بن کر اور وں کو بھی پریریت کرنا اوروں کے بھی جگانا سویم بھی جگنا کیونکہ یہاں یوگ کا عویان کسی دھرم کا کسی مت پنت سمپردائی کا پرچار نہیں ہے کسی سمپردائی کو بڑھانے کا کاری نہیں ہے آپ کی جیون کو سدھارنے کا سندر بنانے کا کام ہے تو سویم جاگرد بنے اوروں کو